اس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی وہاں سیادہ نجم سہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیج امید کرتے ہوں کہ پروردگار علم کے فضل کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و حافت سے ہوں گے تمام تعریفیں ہیں ربی کردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام ہے محمد و علی محمد پر اللہم سلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجم اجوائی اے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں ناظرین ویلاغ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گی کہ آپ نے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ویلاغ کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ دو جملوں میں ایک بات شیئر کروں گی کہ تقریباً ایک مہینہ بعد میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور بہت سارے لوگ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسائب ہوئے مجھ میں کیا ظلم و ستم ڈھائیا گیا کہ جس کی وجہ سے میں تقریباً ایک مہینہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکی اور وہ ایک مہینہ جو الیکشن کے لیے بہت پیک کا زمانہ تھا یہ وہ وقت تھا الیکشن سے پہلے کا کہ میرا چاہل بے پنہا گروہ پڑ سکتا تھا لیکن کیونکہ میری کچھ مجبوری تھی اور میں حاضر نہ ہو سکی تفصیلات کچھ نہیں بتاؤں گی صرف اتنا کہوں گی کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ کیا وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے میں الیکشن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظار کرتی رہی اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں مجھ پر جو ظلم ستم رہا گیا اس کا میں کسی سے کوئی گلا کوئی شکوا نہیں کر رہی وہ معاملہ میں نے پروردگار عالم کی عدالت میں چھوڑ دیا وہ ربی کردگار ان اللہ اللہ کلے شاہن قدیر ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت کس مغلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب لیا جائے تو میں بھی اپنا تمام در معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سپورٹ کر چکی ہوں ربے کائنات کے حوالے ایک مہینے کی غیر حاضری کے بعد اب کوشش کروں گی کہ سوشل ایشیوز پر گاہی با گاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں اور آپ ہمیشہ کی طرح میرا حوصلہ بلند کرتے رہیں میرے ساتھ جڑے رہیں ناظرین آج کا جو ویلاؤگ ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جس طرح سے تمام در سیاسی جماعتیں جو جیت گئے ہیں وہ بھی اور جو ہار گئے ہیں وہ بھی اپنے تحافظات کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک عجیب سمحل جو ہے پاکستان کی فضاؤں میں دیکھا جا رہا ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت ہے سمجھ نہیں آرہا کہ اگلے نمی کیا ہو جائے اسی طرح جیسے کہ آپ نے خبر سنی کہ حافظ نایم صاحب نے اپنی جیتی وی سیٹ سے استفعہ دے دیا ایک انونی مثال ہے انون کی مثال ہے اور اسی طرح آج ہم آپ کے ساتھ ویلاؤگ بنا رہے ہیں وہ ہم ویلاؤگ بنا رہے ہیں کمیشنر راول پلڈی لیاکت چھٹا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے تفسرہ کرنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو پریس کانفرنس کی کچھ کلپس ہمارے پاس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے بعد تھوڑا سا تفسرہ کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں میڈیئے کا اور اتنا پریسیر کار کہ میں نے آج سوہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیورو کرشی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان چیزی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بردار کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن چیز نہیں کروا سکا اور میں اپنے کو جیسے یہاں ستیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے رابط پنڈی کے تیرہ ایم این اے کے سیٹیں جو بھاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے پھرنٹی شکست میں بدلائے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مونے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام ریٹرنے کا فیصل سے جو میرے ماتحق کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس دویل کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے رابر پڑی کے کچھینی جو جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آسکتی دیکھیں فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے رزارٹ کلیر ہو جائیں گے آپ وہ کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیل تمشنر صاحب تمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آروں نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں بے ضابط کیاں ہوئی یہ کیا کہیں گے آپ بلکل بے ضابط کیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر سی ایسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پر ہوتا رہا آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے میکا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائے گا کہ آپ کو کمیشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لارا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپلہ بنایا ہے جمہانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنایا ہے موزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشن دباؤں میں یہ بات کریں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھیں پڑھتے ناظرین جیسا کہ آپ نے لیاکت چٹا صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور جس میں وہ بریس کانفرنس کے آغاز میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ضمیر کا ایسا قیدی ہو گیا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی اور میں نے سوچا کہ میں خودکشی کرلوں اور پھر مجھے خیال آیا کہ میرے خودکشی کرنے سے مطلع نہیں ہوگا میں کیوں نہ میں کیوں حرام کی موت بڑھوں اور میں کیوں نہ تمام تر معاملات جو ہیں میں عوام کی عدالت میں رکھ کے بریس زمہ ہو جاؤں اور انہوں نے جس طرح سے میڈیا ریپورٹرز کے سوالات کے جواب دیئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے دھاندلی کی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان بلتی کرے اور پھر اس کو اس طرح کھلی فضا میں تسلیم کر لے یہ بڑی عالی ظرفی ہوتی ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ لیاکت چٹا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیم ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے زمیر کی آواز کو سن کے عوامی عدالت میں آکے بتایا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے دھاندلی کر رہی ہے اور لیاکت چٹا صاحب نے جو کچھ بھی عوام کی درمیان آکے بتایا اور اس کو قبول کیا میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا خرمونہ واقعہ یہ پہلا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لیاکت چٹا صاحب نے کمیشنر رابر پنڈی نے تو اپنا حق ادا کر دیا اور وہ اپنے زمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عوام میں آکے میڈیا میڈیا پہ آکے وہوں نے جو حقائق تھے وہ بیان کر دیئے کہ ستر ستر ہزار کی لیڈ لے کے کامیاب ہونے والوں کو زیرو کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور کتنے لوگ اپنے زمیر کے قیدی بنتے ہیں اور کتنے لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں بارل دیر آئے درست آئے آٹے میں نمک کے برابر ہمیں ہی دو مثالیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک حافظ نعیم صاحب جنہوں نے کرسی کو ٹھکرا دیا اور اب آج ترو تازہ خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشنر رابر پنڈی نے اپنے عوضے سے نہ صرف استفعہ دیا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور کھلے عام سارا کچھ بیان کر دیا سوال یہ ہے کیا اور لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے بیدان میں آئیں گے تو ایک ایک لمحہ پاکستان کی سیاست کا غیر یقینی کیفیت میں گزر رہا ہے اور عوام الناس اور دیگر حلقے جو میں سوچنے پر مجبور ہیں اندرجانے اگلے رنگ کیا ہو جائے آپ سے اجازت چاہوں گی اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ تب تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اعتراف میں بسنے والوں کو بہت حیال رٹھیں خوشیاں باتیں خوشیاں سمیٹیں ظالم سے نخلط کیجئے مضلوم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے باند پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی